آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے پہلے اپنی قوم کو نہیں بتائی یہ ہے کہ ایبن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کو قتل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی طاقت اور اجازت کیا ہے وہ دجال کو قتل کریں گے تو دجال اس شخص کو چیر کے دو ٹکڑے کر دے گا وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا مدینہ کی زمین تین دفعہ کام پے گی جس سے جتنے کفار اور منافقین ہیں وہ مدینہ سے جو گھبرا کر باہر نکل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عیس نصیر ہے جی ہم تھوڑی سی کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی دین کی بات جہاں پہ بھی جتنی بھی ہو سکے آج کا جو موضوع ہم نے رکھا تھا جس بارے میں ہم نے بات کرنے کا سوچا تھا وہ تھا فتنہ دجال دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی زیادہ صحابہ کو ڈرائیا ہے اور اگر اس کی احادیث ہم صرف بخاری شریف اور مسلم شریف کی لے لیں تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے پہلے اپنی قوم کو نہیں بتائی اور وہ یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا یعنی اس کی ایک کانہ خراب ہوگی اور اللہ اس سے پاک ہے یعنی کہ دجال جو ہے وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا نوزو باللہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اللہ اس سے پاک ہے تمہارا اللہ کانہ نہیں ہے سبحان اللہ اللہ سبحان ہے پاک ہے وہ ہر کمی کتاہی کجی گمراہی اور ہر شارٹ کمیگ اور ہر متاجی سے پاک ہے اللہ کون ہے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں میں اور آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی متاجی ہو وہ کھانا کھائے اس کو اونگ آئے یا نیند آئے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کے اندر کوئی کتائی ہے نہ اس کو کمی ہے نہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے نہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی مبرہ ہے اس سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کانا ہو جب دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور آپ کو اس کا کانا پر نظر آئے اس کی ایک آنکھ آپ کو نظر آئے کہ وہ خراب ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ یہ کانا دجال ہے اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو ایک شخص کا ایک ایمان والے کا اس سے سامنا ہوگا اور وہ ایمان والا شخص اس سے کہے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے تو دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ کیا اگر میں اس کو مار کر پھر زندہ کر دوں تو تم لوگ مانو گے تمہارا ایمان نعوذ باللہ میرے اوپر اور زیادہ ہو جائے گا کہ میں ہی خدا ہوں تو اس کے ماننے والے کہیں گے ہاں بلکل ایسے ہی اگر آپ اس کو مار کر زندہ کر دوں تو ہم تمہیں خدا مزید اچھے طریقے سے مانیں گے تو دجال اس شخص کو چیر کے دو ٹکڑے کر دے گا اور اس کے ٹکڑے زمین پر پھیلا دے گا اور پھر ان ٹکڑوں کے درمیان میں اسے گزرے گا اور دوسری طرف سے پھر واپس آئے گا اور پھر واپس آنے کے بعد اس شخص کو کہے گا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا پھر دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ دیکھو میں ہی نعوذ باللہ وہ خدا ہوں کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اس کے بعد وہ شخص جب زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دی ہوگی تو وہ شخص کہے گا کہ میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا کہ تو ہی کانہ دجال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ہمیں پہلے بتا دی تھی کہ وہ اس طرح سے ایک شخص کو زبا کرے گا کٹے گا اور اس میں سے گزرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب متواتر حدیث سے کہ یہ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور پھر باقی الفاظ اسی طرح ملتے جلتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرائیا ہے اور میں بھی تمہیں فتنہ دجال سے ڈراتا ہوں لیکن دجال کسی بھی کسی بھی نبی کی امت میں ظاہر نہیں ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں لہذا دجال میری قوم میں ہی میری امت میں ہی ظاہر ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کسی کا دجال سے سامنا ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت کرے تو فتنہ دجال مزید کیا ہوگا اللہ تعالی نے اس کو کیا کیا طاقتیں دی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق کوئی بھی شہر کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دجال کی تباہی سے محفوظ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کر دے تباہ نہ کر دے اور وہاں تک پہنچ نہ سکے سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ ہوگا اس کے اس دور میں سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے اور سارے کے سارے منافق اور کفار جو ہیں وہ دجال کو مان لیں گے اس کی اطاعت کریں گے تو جو مدینہ منورہ کے اندر ہوں گے نا منافقین اور کفار ان کو نکالنے کے اللہ تعالیٰ ایسا بند و بس فرمائے گا کہ مدینہ کی زمین تین دفعہ کام پہ گی جس سے جتنے کفار اور منافقین ہیں وہ مدینہ سے جو گھبرا کر باہر نکل جائیں گے اور مدینہ کے اندر نہیں رہ سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو ایسی طاقتیں دی ہوں گی ایسی صلائیتیں دی ہوں گی کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ جو پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے انہی الفاظ میں حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری شریف میں اور اس میں کچھ ایڈیشنل الفاظ ملتے ہیں بخاری شریف میں بات کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دجال کانہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے پہلے نہیں بتائی اور وہ کیا ہے کہ دجال کانہ ہوگا یہ بات اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دجال والیکم السلام ورحمت اللہ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی دو چیزیں لائے گا بس جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ درحقیقت دوزخ ہوگی اور جس چیز کو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لائے گا یہ سب میں آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لائے گا تو جس چیز کو وہ آگ کہے گا جو آگ دکھائی دے گی وہ دراصل تھنڈا پانی ہوگا اور جس چیز کو وہ پانی کہے گا جو دیکھنے میں پانی ہوگا وہ دراصل جلانے والی آگ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس کے زمانے میں پیدا ہو یا اس کے زمانے کو پا لے اس کو چاہیے کہ وہ آگ میں گرنا پسند کرے کیونکہ وہ دراصل تھنڈا پانی ہوگا دجال جو ہے اصل میں اس کا فتنہ ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فیصلے کا ایک آخری نکر ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیعتین کی جو زمین کے اوپر خلافت کی اس کو معذول فرما دیا اور فرشتوں کو مبوس فرمایا کہ جنات کو زمین کے کناروں پر دھکیل دیں زمین سے باہر کر دیں دور کر دیں انسانوں کی آبادیوں میں سے دور کر دیں آجیں باجن آپ بھی شامل ہو جائیں آجیں انسانوں کی آبادیوں سے دور کر دیں تو جنات میں سے جو ایک بزرگ جن تھا ابلیس اس کا نام تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ یہ آدم علیہ السلام کو اب خلافت کیوں دی جا رہی ہے تو اس نے پھر کہا کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا تیرے رستے سے اٹھاتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وہ چیلنج کیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کہے میں نہیں آئیں گے تیرے بات میں نہیں آئیں گے دراصل اس وقت جو ایک جنگ شروع ہوئی شیعتین باطل اور حق کے درمیان میں وہ اس کی تکمیل قیامت تک ایک بار ہوگی اور آج تک اس کی تکمیل ہوئی نہیں تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے لیکن وہ جو حق کی تکمیل تھی اللہ تعالیٰ نے حق کو قائم کرنا تھا اس زمین کے اوپر خلافت قائم کرنی تھی وہ آج تک نہیں ہوئی حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو قائم کرنے کے لئے آئے کہ لیوزہرہو علی الدین کلی ولوکاریح المشرکون کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اس دنیا میں اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے کے پورے دین کو قائم کر دے ولوکاریح المشرکون چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے وہ ولا معاملہ آج تک مکمل نہیں ہوا پوری زمین کے اوپر اللہ کا نظام آج تک قائم نہیں ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہوا دراصل وہ دجال جو ہے وہ اس کا کفر کی ایک آخری وار ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ابلیس کو کچھ ایسی حکمت کچھ ایسی چیزیں اور ایسے علم اطاف فرمائے کہ جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور انسانوں کو وہ باتیں بتاتا ہے اور اس طریقے سے انسانوں کے اپر حملہ کرتا ہے کہ انسان کو جو شعر ہے وہ خیر لگتی ہے اور جو خیر ہے وہ شعر لگتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پودے میں شعر لگتی تھی شیطان ابلیس ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کے لیے اس کے اندر خیر ہے اور انہوں نے وہ لکمہ لے لیا اور پھر انہیں زمین پر بھیجیا گیا اسی طرح ابلیس کے اندر یہ طاقتیں ہیں اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپلیٹیز دی ہیں کہ وہ انسانوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے لیے خیر کی چیزیں ہیں ان کو شعر دکھاتا ہے اور جو شعر ہے اس کو خیر دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو ایک آخری طاقت دے گا ایک آخری سپاہی اور سپاہ سالار دے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقتیں دی ہوں گی اس قدر صلاحیتیں دی ہوں گی کہ نعوذ باللہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا دجال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا جس کو چاہے گا رز دے گا جس کو چاہے گا اپنی آگ میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا اپنی جنت میں ڈالے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دراصل جس کو وہ آگ میں ڈالے گا وہ جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ آگ میں ہوگا تو وہ دجال ایک آخری ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابلیس کو اور شیعتین کو دی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ میں حق کو باطل کے اوپر دے مارے گا اور حق کو غالب کرے گا جب دجال کو اتنے لوگ فالو کریں گے ایک آخری بات جو دجال سے بڑی امپورٹنٹ ہے دجال ظاہر کب ہوگا آخر زمان میں جب ساری کے ساری جو قیامت کی علاماتیں صغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں کہ گھر گھر باندھی ناچے گی آج کل ناچ رہی ہے ہر گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے نوکرانی مالکہ کو جنے گی یعنی اولاد اپنی ماں باپ کو ایسے بیہیف کرے گی کہ ان کو نوکرانی اور جو لونڈی والی حیثیت دے دے گی پھر مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں یہ ساری علاماتیں صغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد چار بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں پہلی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر زمین کو ایک ایسے عدل اور قص سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے میں اور آپ یہاں سب بیٹھی ہیں ہم سب کو لگ رہا ہے کہ ہم پیس سے بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں لیکن ہم سکون سے نہیں بیٹھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں جو کرنسی نوٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کی جیب میں ہی ہوتے ہیں لیکن تاغوت ان کو چڑا لیتا ہے آج آپ کی جیب میں سو روپیہ ہے کل ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی وہ کتنا رہ جائے گا ستر روپیہ رہ جائیں گے آپ کی جیب میں سو روپیہ ہی ہوگا ہے کہ نہیں میں اور آپ ہم سب اپنے بچے سکول میں بھیجتے ہیں اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں ہم بھی انہی سکولوں سے یونیورسٹی سے کالجز سے پڑے ہوئے ہیں ہم جب سکول میں داخل کیے گئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں سے تعلیم اور اچھا اخلاق سکھیں ہم نے کیا سکھا ہم نے مغرب کی غلامی سیکھی ابھی آپ سے تھوڑے دیر پہلے احمد بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ مغربی سب کچھ ہے تاغوتی سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں میں اور آپ اپنے بچے خود انگلی پکڑ کر روزانہ چھوڑ کر آتے ہیں وہ میرے بچے کو میری گوتھ سے چھین کر مغرب کی گود میں ڈال دیتا ہے مجھے یہ لگ رہے کہ میں اور آپ یہاں سب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بچے پیچھے موبائل یوز کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوں اس کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ قرآن سیکھ رہے ہوتے دین سیکھ رہے ہوتے ہمارے بچے ہمارے گھر کے اندر انٹرنیٹ اور یہ فتنہ داخل ہو کے ہم سے چھین رہے کل وہ پتہ نہیں کیا بھلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے میری اور آپ کی سب کی ضرورت کیسی بنا دی گئی ہے کہ میں سو دیندار ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بینک سے ایک گاڑی لے ہی لوں سوت پہ گاڑی لے ہی لوں ادھر ادھر سے کسی مفتی صاحب سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لوں تو اگر میں اور آپ جو اتنے سکون میں اتنی پرسکون جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں ظلم سے محفوظ نہیں ہیں آپ کے یہاں اسلام آباد میں ایک لڑکی کا گلہ نہیں کاٹ دیا گیا آپ کے یہاں اسی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے یہ جو یونٹی فید دسپلن والی پہاڑی ہے اس کے باہر ایک برہنہ فوٹو شوٹ نہیں کیا گیا یہ میرے اور آپ کی بچے ہیں نا حریم شاہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو دین سکھایا اتنی بڑی داڑی اور رو رہے تھے اور وہ آج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں اتنی پرسکون اور آرام دے جگہوں پر پرسکون سے رہنے والے لوگ فتنے اور ظلم سے محفوظ نہیں ہیں تو یمن میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے عید والے دن کتنے بچے بھوک سے مر گئے فلسطین کے اندر اسلام علیکم سب کو شامل ہونے کا بہت شکریہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی کہ وہاں کے عام نوجوان ان کو سنائپرز اور کلاشن کوفے انہوں نے علاو کی ہوئی ہیں اور جب بھی کوئی گیدرنگ یا بزار اور اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے انسانوں کے اوپر نشانے بازی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور سرے بزار کسی بھی بچی کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں چھے سال تین سال اور چار سال کے بچے کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے جب جو انگریزی حکومت ہے یہ تاج برطانیہ ہے یہ دنیا کے اوپر اس کا راج نہیں تھا تو اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی یا ہند میں مسلمان تھے یا پھر پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسطین میں بچا مرتا تھا تو وہ ایک اسلامی بچا مرتا تھا مسلمان بچا مرتا تھا اللہ تعالیٰ معاف رکھیں محفوظ رکھیں عراق میں اور نیل کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مرتا تھا وہ خلافت کے اندر ہوتا تھا آج مجھے کیا سکھا دیا کیا کہ کشمیر تو کشمیر کے بچے تو انڈیا کے ہیں فلسطین کے بچے تو فلسطین کے ہیں مصر کے بچے تو مصری ہیں ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ ہمارے اگر دیکھیں بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارا اپنا کوئی تکلیف ہوئی ہے ایسے یہ پنجاب میں کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کچھ ہوا ہے پاکستان میں کچھ ہوا ہے تو مجھے اور آپ سب کو یہ سوچ ہی بھولا دی گئی ہے کہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ کسی اور ملک کا ہمیں لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی دنیا ظلم و ستم ظلم و جور سے ویسے بھر گئی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل و قصے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اور وہ شخص ہوں گے امام المہدی رحمت اللہ علیہ تو امام المہدی پہلی قیامت کی بڑی نشانی ہوگی جب امام المہدی کی حکومت قائم ہوگی دنیا کے اندر امن اور سکون آ جائے گا تو وہ امن اور سکون سات سال تک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین اپنے خزانے اگل دے گی بارش اپنی برسات میں سے بادل اپنی برسات میں سے کچھ بھی نہیں رکھیں گے ساری کی ساری بارش برسا دیں گے زمین اپنے خزانے اگل دے گی ساری کی ساری فصلیں اگا دے گی اس قدر خوشحالی ہوگی کہ کوئی بھی شخص تکلیف دے اور پریشانی میں نہیں رہے گا یہ وہ سات سال ہوں گے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تین سال تکلیف اور تنگی کے ہوں گے پہلے سال اپنی بارش اپنی برسات کا تیسرا حصہ روک لے گی اور زمین اپنی فصلوں کا تیسرا حصہ روک لے گی دوسرے سال بارش اپنی برسات کا دو حصہ روک لے گی اور زمین اپنی فصلوں کا کے دو حصہ روک لے گی تیسرے سال بارش اپنی برسات کا کچھ بھی نہیں برسائے گی اور زمین اپنی پیداوار میں سے کچھ بھی نہیں ہوگائے گی اور اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اب دجال ظاہر ہوگا اس کے بعد تو کیا ہوگا اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دے گا اس کو رز دے گا اس کو روٹیاں دے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قدر اس قدر خوشحالی اور اس قدر پیسہ اور دولت اور سکون دیکھنے کے بعد جب اس قدر کہت سالی آئے گی لوگوں کو سکون کی عادت نہیں رہے گی لوگوں کو تکلیف کی عادت نہیں رہے گی کہت سالی آئے گی تو مجھے بتائیں کون شخص ہوگا جو دجال کے ساتھ شامل نہیں ہوگا کہت سالی ہے نہ بارش ہو رہی ہے نہ کھانا ہے نہ فصلے ہیں تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ 99.9 فیصد میرے میں آپ سب لوگ نوزو بلہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی میں اور آپ سب یہ دعا پڑھتے ہیں ہماری مساجد میں یہ دعا ہوتی ہے اللہمہ انہی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من الفتنة المحیا و ممات اللہمہ انہی اعوذ بکا من المعثم والمغرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا اے اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ فرما اور اے اللہ مجھے جینے اور مرنے کے فتنے سے بچا زندگی اور موت کے فتنے سے بچا اور اے اللہ مجھے قرض سے اور تکلیف سے بچا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ثابت ہے غالباً حضرت عمر تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی شخص کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد اس کا نام تھا گمان گزرا اسلام علیکم جو نیل ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے اوپر گمان گزرا وہ کانا تھا اور اس میں کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو دجال کی طرح تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہی دجال ہے تو آپ حضرت عمر تھے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کوئی اور صحابی تھے حضرت عمر تھے غالباً تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا سر کلم کر دوں ابن سیاد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو اس کے اوپر صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی گئی ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بات تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کو قتل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی طاقت اور اجازت کیا ہے وہ دجال کو قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ اس سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قتل کرتے تو اس دور میں ہوتے تو قتل نہیں کرنا تھا نہ کر پانا تھا خدا ہی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیوئی ہیں وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اس کو قتل کر سکیں گے تو اس سے بچنے کی جو صورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی کہ جو کوئی اس کا سامنا ہو جائے وہ صورت القحف کی پہلی دس آیتیں اس کے سامنے تلاوت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ والے دن صورت القحف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک نور ہو جائے گا اور وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اس دوران میں اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا آج جمعہ ہے ہم سب کو صورت القحف کی تلاوت کرنی چاہیے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی بات سنی یہ بالکل ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا فتنہ دجال کے بارے میں یہ انشاءاللہ ہر ویک ہر جمعہ کو اثر کے بعد اسی جگہ پہ ہم یہ لیکچر رکھا کریں گے فتنہ دجال پہ جو لوگ جوگنگ کرنے آئے ہیں حسیم کا بہت شکریہ کہ آپ سب کو بھی لے آیا کوئی نہ کوئی بات سن لی آپ سب کا بھی جوائن کرنے کا بہت شکریہ میرا یوٹیوب چینل ہے اویس نصیر کے نام سے اور فیس بک پیج بھی ہے اس پہ بھی یہ ویڈیو ہم بعد میں پبلش کرتے ہیں تو آپ سب ضرور اس میں شامل لوگ اپنے دوست احباب کو بھی لائیں آج کا دور فتنوں کا ہے ہم سب کو اسے بچنے کی ضرورت ہے اور ان فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر تمام تر جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو کل امام المہدی کا ظہور ہو جائے پرسوں اس کے جو ایک خاص ٹائم لائن ہے اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے امام المہدی کن کو لاس ہے ہوں گی جی کن کی بیٹے ہوں گی میں ابھی آتا ہوں تھوڑی سی بات مکمل کرلوں تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں اور اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آج جمعہ آخری کچھ لمحات جا رہے ہیں تو جلدی سے سورة القحف کی تلاوت کر لیتے ہیں آپ سب میں سے اگر کسی کو یاد ہے تو وہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے باقی سب لوگ سن لیں گے مختلف روایات میں سورة القحف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کی اہمیت آئی ہے کچھ جگہ پہ پہلی دس ہے کچھ پہ آخری دس ہے اور جمعہ والے دن پورے سورة القحف کا ہے تو ابھی پوری کا تو ٹائم نہیں ہے ہم پہلی دس اور آخری دس آئیتیں سن لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کوسٹنز بھی کر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثین فيه يبدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لاباهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على ذانهم في الكهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلماء الحزبين احصال ما لبثوا اب آخری رکوا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا وان يتخذوا عبادي من دونی وليا انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا قل هل ننبیكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذین کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلي هزوا این الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفعدوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما نبشر مثلكم يوحایلی يوحایلی أنما إلاهكم إلاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربی فلعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّ عَلْحَادًا صدق اللہ العظیم جی جی اب کوئی سوال کسی کا جی آپ کچھ بتاتے ہیں مجر اسلام جن کی علاج ہیں اُمتے عباب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکریہ جی سب کا آنے کا سنڈے والے دن صبح آٹھ بجے انگلیش میں بھی سیم ٹاپک ہوگا اگر کوئی آنا چاہے اور فیمیلز بھی اگر کوئی آنا چاہے موڈرس کلودز میں تو ہم انشاءاللہ پیچھے وہ بھی بیٹھ سکتی ہیں امام مہدی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یعنی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کا نام جو ہوگا میرے نام پر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی امام مہدی کی مقام پہ اللہ تعالی جس شخص کو بھی فائز فرمائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ حاشمی یا سید یا قریشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا ضروری نہیں ہے کچھ ایسے حاشمی اور سید لوگیں انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہم ہیں لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سید یا آشمی کلواتے ہیں نہیں اور جو ان کا سیکنڈ نیم ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بعد میں کچھ بھی نام لگ سکتا ہے لیکن ان کے نام کا جو فرسٹ نیم جس کو ہم کہتے ہیں محمد ہوگا اور جو ان کے والد کا نام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے لیکن جو احادیث ہیں ان میں کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبداللہ کر کے ساتھ میں اللہ کا نام کوئی بھی لگ سکتا ہے یعنی اللہ کا بندہ اللہ کا غلام عبداللہ عبدالحی عبدالقیوم عبدالغنی عبدالکریم اس طرح سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جب وہ ایکچول میں آئیں گے تو وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے ہاں یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ شاید کوئی دندار آدمی ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے امام ہوں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ بابا قوم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا جب انگلینڈ میں تھے وہ اور انگلیش میں ان سے بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزی میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ بائیوس ہوں ہندوستان کے حالات سے تو وہ چھوڑ چھاڑ کے انگلینڈ میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی وہ اس طرح سے تھی کہ یہ کام تم نہیں کر رہے ہم کروا رہے ہیں جو پاکستان بننے والا کام ہے مدینہ ثانی بننے والا کام ہے یہ محمد علی جنار سے کہاں ہونا تھا سات سال میں ان کو تو دین کا بھی صحیح طرح سے علم نہیں تھا دین کا بھی صحیح علم ان کو نہیں تھا وہ اس طرح کے مسلمان بھی نہیں تھے جیسے میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک دنیا دار لوگ جن کو جو ان کو ہم سمجھتے ہیں وہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا تو اسی طرح امام المہدی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ داڑی امامہ ہوگا ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اللہ کا دین سب کے لیے ہے اگر کوئی گناہگار ہے اس کے لیے بھی ہے کلین شیو ہے اس کے لیے بھی ہے اگر کوئی حکومت میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہے اگر کوئی فقیر ہے اس کے لیے بھی ہے سب کے لیے دین تو ہو سکتا ہے وہ کوئی لیڈر ہو کوئی فوجی قیادت ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم آرین الحق حق ورزقنا تبا وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا چتنابہ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اس کی پیروی کی توفیق اتا فرما باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما دیکھیں اس میں دو دو باتیں آپ دونوں حضورات کی بات میں تھوڑا سا کل کے بات میں اہل تشریق کا یہ ماننا کہنا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے جو ہمیں حدیث میں بات ملتی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے جو اہل تشریع کا عقیدہ ہے وہ ان کے امام جو ہیں ان کے اقوال ہیں میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی اگر کسی کا کوئی کول ہے تو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو مہمیت دے سکتے ہیں لیکن دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ختم ہو گیا تو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے جب وہ ظاہر ہوں گے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئیں گے بلکل تو اتوار والے دن جو لوگ انگریزی میں سننا چاہتے ہیں صبح آٹھ بجے آئیں اور اگلے جمعہ کو پھر انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آئیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ سب کا اسلام علیکم اچھے معلومات ملی ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی بہت شکریہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ